پاکستان کے سب سے بڑے شہر قرآچی کی فضاؤں سے پرندے روٹ کر کہیں دور جا بسے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہر میں درختوں کا تیزی سے خاتمہ ہو رہا ہے اور قرآچی اب کانکریٹ کا جنگل بن چکا ہے شہروں میں کانکریٹ سے بنی بلندوالہ، امارات، سیل فون ٹاورٹ اور درختوں کا موجود نہ ہونا پرندوں کو شہر سے دور لے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ شہری زندگی کا حسن بھی رخصت ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ سب کا حسن چڑیوں کی چہچاہہت، قبوتر کی گوٹرگوم قوے کی کائیں کائیں اور مینا و بلبل کے سریلے گیتوں کے بغیر ادھو رہا ہے آمہ پر بورائے اور کوئل کی کوک اور پپیہے کی ہوق نہ ہو تو شہر شہری کرنا بھول جائے لیکن مشینی زندگی کی بھاگ دور اور مصروفیت میں ہمیں احساس بھی نہیں رہا کہ کراچی والوں نے اپنا یہ قیمتی سرمایہ کہیں گوا دیا ہے پرندوں کا رسیلے گیتوں کی بجائے اب ہمارے اردگرد صرف مشینی شور کی آلودگی پھیلی ہوئی ہے کراچی کی فضاؤں میں قویل، بلبل اور توتہ و مینا تو خواب و خیال ہو گئے مگر چڑیاں بھی اب خال خال ہی نظر آتی ہیں اگر دکھائی دیتے ہیں تو فضاؤں میں صرف چیل اور قوے جنہیں شکاری یا گوش خور پرندے کہا جاتا ہے اور جانوروں کی جگہ جگہ بکھری ہوئی آلائشوں کے باعث ان کی آبادی میں روز افزوم اضافہ ہو رہا ہے آج کا کراچی جو کانکریر کا جنگل بن چکا ہے بدترین محولیاتی مسائل سے دوچار ہے کروڑوں کی آبادی کو زندگی کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ایسے میں جانوروں اور پرندوں کی بات کرنا لوگوں کے نزدیک بے محل گفتگو ہے مگر لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ انسان بھی صرف اسی جگہ پھلتا پھولتا ہے جہاں اس کے گرد تمام اناثر اپنی فطری ترتیب میں موجود ہیں پاکستان میں پرندوں کے حوالے سے سب سے مستند کام امریکی ماہر ٹی جے روبرٹس کا سمجھا جاتا ہے اس موضوع پر دو جلدوں پر مشبر ان کی کتاب دی برڈز آف پاکستان حرف آخر تصور کی جاتی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے طول عرض میں پائے جانے والے پرندوں کی چھے سو انوا شناختی ہے کتاب میں پرندوں کی جسامت پہچان، آواز، خوراک، مسکن، گھونسلے، افضائش نسل کے معصم، ہجرت کا پس منظر اور طریقہ تفصیل سے بیان کیا ہے سوبہ سندھ کے پرندوں کے حوالے سے WWF کے انڈس فار آل پروگرام کے تحت ایک تحقیق کی گئی تھی اس پروگرام سے باوستہ ناصر پنہور کا کہنا ہے کہ سندھ میں پرندوں کی چار سو انوا پائے جاتی ہیں جنہیں چار پیٹگریز میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں شکاری پرندے، گانے والے پرندے، آبی پرندے اور دیگر انوا شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر پرندوں کی کراچی میں موجودگی ریکرڈ پر ہے پرندوں کے بارے میں عداد و شمار جمع کرنے والے بین القوامی ادارے ایوی بیس کے مطابق کراچی میں پرندوں کی 357 انوا پائے جاتی ہیں اور ان میں سے کم از کم 18 انوا کو بقا کا خطرہ لاحق ہے پرندوں کی اتنی زیادہ انوا ہونے کے باوجود کراچی کی فضائیں پرندوں کی چہکار سے محروم کیوں ہو گئی ہیں یہ معاملہ یقیناً ماہرین کے لیے تحقیق اور غور طلب ہے لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں جن پر سب ہی متوفق ہیں مقامی درختوں کی کمی کونو کپس جیسے بدیسی درخت کا مونو کلچر اور سیمنٹ کے پکتہ گھروں نے دھیرے دھیرے پرندوں کو کراچی سے ہجرت پر مجبور کر دیا پرندوں کو گھونسلہ بنانے چھپنے اور کھانے کے لیے مقامی درختوں کے پھل درکار ہوتے ہیں مختلف پرندوں کو مختلف درختوں کا پھل اور مسکن چاہیے ہوتا ہے پیپل اور گولر کے پھل کی تلاش میں بہت پرندے آتے ہیں لیکن کراچی کی بدقسمتی کے مقامی درخت بے درے کار دیے گئے اور کونو کپس جیسے بدیسی درخت لگا دیے گئے کراچی کا موجودہ جدید طرز تعمیر بھی پرندوں کے لیے موضوع نہیں رہا پرانے گھر اینٹوں کے بنے ہوتے تھے جن میں بلند روشندان اکثر پرندوں کا ٹھکانہ ہوتے اس کے علاوہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اینٹوں سے تعمیر کردہ دیواروں میں جھریوں اور درزیں پیدا ہو جاتی تھی جن میں چھوٹے پرندے اور گلہنیاں وغیرہ گھونسلہ بنا لیتے تھے لیکن سیمنٹ کی تعمیرات نے پرندوں کے لیے یہ راستہ بھی بند کر دیا ہے صدقہ خیرات کے لیے گوشکی فرامی اور کچرے موجود علائشوں نے چین کبوں کی عبادی کو بہت بڑھا دیا ہے جس سے چھوٹے پرندے یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک زمانے میں کراچی میں چڑیا، مینہ، کوئل، مکسگیر یعنی بیئٹر، درزی چڑیا، شکرخورہ، توتا، بگلا، فاختہ، ہدھود، اللو، عبابیل، قوے اور گد وغیرہ وافر ہوتے تھے ایک زمانہ تھا کہ ہجرت کرنے والے پرندوں کی بہت بڑی تعداد کراچی کے ساحلوں پر اترتی تھی گدوں کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں گدوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی تھی گد کی ایک قسم گریفن ویلچر جسامت میں بہت بڑا ہوتا ہے بچپر میں دیکھی گئی فلم سند بعد میں ایک گد انسانوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے ماہرین کا خیال میں یہی وہ گد تھا کراچی میں پرندوں پر ریسرچ کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں اب بھی بڑے اور پرانے پیپل کے درخت ہیں وہاں صبح کے وقت بے شمار کوئل اور دیگر پرندے نظر آتے ہیں کراچی کے ایک انگریزی اخوار سے واسطہ صحافی اور برڈ واشر زہیب احمد کئی سالوں سے کراچی اور اس کے مضافات میں پرندوں کا نہ صرف مشاہدہ کر رہے ہیں بلکہ ان پرندوں کے عکس بندی بھی ان کے شوق میں شامل ہے ان کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی کے بے پناہ دباؤ سے کہیں کچھ پرندوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے تو کہیں کچھ پرندوں کی تعداد میں واضح کمی محسوس کی جا رہی ہے جیسے کہ کچھرہ بڑھنے سے چیل کوئے مینہ اور علو کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے تو پارکوں کے اجڑنے گھروں کے آنگل سے کیاریوں اور درختوں کے ختم ہونے سے چڑیا بلبل توتہ درزی چڑیا اور شکرخورے کی تعداد میں واضح کمی محسوس کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ سن 2018 میں کراچی میں سو سے زیادہ نایاب اقاب دیکھے گئے جن کے نسل کو وقا کا خطرہ لاحق ہے سن 2019 میں انہوں نے اپنی جگہ بدلی اور ٹھٹھا کے پاس دیکھے گئے اس کے علاوہ گزشتہ چند برسوں کے دوران سرد مقامات سے کراچی آنے والے محاجر پرندوں کی تعداد میں بھی واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے بات ماہرین کا کہنا ہے کہ پرندے کم ضرور ہوئے ہیں لیکن کچھ نئی انواب بھی مشاہدے میں آئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کبوتروں کی ایک قسم ییلو فوٹڈ گرین پیجن جو عموما جنگلات اور گاؤں میں پائے جاتی تھے اب کراچی میں ملتا ہے زہیب کا دعوہ ہے کہ کراچی شہر میں اس پرندے کو صرف انہوں نے دیکھا ہے وہ پرندہ ایسی جگہ اتر رہا ہے جہاں چہل پہل کم ہے مثلا کینٹ کی فوجی شاؤنی میں بڑے درختوں پر اور نورٹ نازم آباد میں رینجر کے آفیس کے آس پاس اسے دیکھا گیا ہے ماہرین کے نزدیک کراچی کے چڑھیا گھر میں چورنگیاں کراچی شہر کی علامت بن کر شہر میں جگہ جگہ قائم ہیں جہاں ہر وقت سینکڑوں کی تعداد میں قبوتر موجود ہوتے ہیں عام لوگوں کے نزدیک قبوتروں کا اتنی بڑی تعداد میں موجود ہونا برقت کا سبب ہے لوگ انہیں وقائدگی سے دانہ ڈالتے ہیں بلکہ اتوار کے دن بہت سے لوگ سواب کی گھر سے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی نہت دانہ ڈلواتے ہیں کراچی میں قبوتر چورنگیاں ہائی کورٹ نوائی وقت کے آفیس ہائیدری لیاقت آباد نازم آباد انڈر وائی پاس کے بلکل اوپر اور گلستان جوہر مین شہرہ پر قائم ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ چڑیا اگرچہ ایک عام پرندہ ہے مگر اس کی آبادی دنیا بھر میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے برطانیہ میں صرف انیس سو چورانوے سے دوہزار ایک کے درمیان ستن فیصد چڑیاں قائب ہو چکی ہیں اور انہیں آئی یو سی این یوکے کی ریڈ لسٹ میں بقا کے خطرے سے دوچار قرار دیا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگلی کبوتر غزہ اور گھونسلے کے حوالے سے چڑیاں کے حریف ہوتے ہیں چڑیاں چونکے ان سے چھوٹی اور کمزور ہوتی ہے اس لئے وہ مضاحمت نہیں کر پاتی اس لئے اس کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں اگرچہ چڑیاں ریڈ لسٹ میں شامل نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا